اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزے سامین میں ہوں محمد اکبر دستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ ایس ڈرینز ڈسٹریک کوٹ دو کی بنیاد کب اور کس نے رکھی اور اس شہر کو آباد کرنے کی وجہ کیا تھی اور جس نے یہ شہر آباد کیا اس کا انجام کیا ہوا اور ڈسٹریک کوٹ دو میں کون کون سی مددار اور لذیذ سٹریٹ فوڈ ملتی ہے یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے چینل ایچ ایس ڈرینز کو لازمی سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے اور یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ یہ ساری اہم معلومات سے آپ مستفید ہو سکیں کوٹ اڈو دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر آباد ملتان سے سو کلومیٹر اسلام آباد سے چھ سو کلومیٹر جبکہ مظفرگر سے تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے کوٹ اڈو دریائے سندھ کے کنارے آباد سریکی وسیب کا ایک اہم ظلہ ہے یہاں کے زیادہ تر لوگوں کی مادری زبان سریکی ہے جو اپنایت اور محبت میں اپنا آسانی نہیں رکھتی اس کے علاوہ پنجابی اور اردو بولنے والے بھی موجود ہیں یہاں کے لوگ بلمسار مہمان نواز اور دل کے سچے ہیں اس لئے تو شہر نے کیا خوب کہا ہے تیرہ لہجہ بہوں کوڑا ہے تو میڈی مند سریکی سکھ کوٹ اڈو کی بنیاد پندرہ سو عیسی میں بلوڈ سردار اڈو خان نے رکھی اڈو خان والی ریاست غازی خان کا بھانجا تھا اس شہر کے بانی اڈو خان نے شہر کے گرد ایک دیوار تعمیر کرائی دیوار کو سن سکرت میں کوٹ کہا جاتا ہے اس لئے اس شہر کا نام کوٹ اڈو یعنی اڈو کی دیوار کے نام سے مشہور ہوا اڈو خان نے سب سے پہلے اس شہر میں اسلحہ بنانے کا ایک آرخانہ لگایا جس میں اس دور کا اسلحہ یعنی تیر کمان بنائے جاتے تھے کمان بنانے والے کو کمانگر کہا جاتا ہے کمانگر قوم اب بھی کوٹ اڈو کے مضافات میں موجود ہے جو ان دنوں تیر کمان بنایا کرتی تھی کوٹ اڈو پہلے ظلہ مظفرگر کی تحصیل تھی جسے اٹھارن دس دو ہزار بائیس میں علیدہ ظلے کا درجہ دے دیا گیا ہے ذرائی پیدوار اور فنون لطیفہ کے لحاظ سے یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے کوٹ اڈو صدارتی عواج یافتہ فوک سنگر پتھانے خان کا شہر ہے پتھانے خان میں خواجہ غلام فرید اور شاہ حسین کے صوفی گیت گاہ کر شورت دوام حاصل کی وہ انیس سو چھبیس میں کوٹ اڈو کے علاقے تھل میں پیدا ہوئے اور نو مارچ دو ہزار میں وفات پائی ذرائی پیدوار کے لحاظ سے بھی کوٹ اڈو کی بہت اہمیت ہے گنہ یہاں کی اہم فصل ہے اس کے علاوہ کپاس اور گندم بھی وسیع مقدار میں پیدا ہوتی ہے یہاں دو اہم شوگر ملیں شیخو شوگر مل اور فاطمہ شوگر مل موجود ہیں کوٹ اڈو میں کیاکو اور لال پیر دو اہم بجلی گھر بھی موجود ہیں ظلہ کوٹ اڈو کی دو تحصیلیں ہیں نمبر ایک کوٹ اڈو نمبر دو چوک سرور شہید کوٹ اڈو ستر نمبر پر موجود پاکستان کا بڑا شہر ہے اس کی پول 33 یونین کانسل ہے اور عبادی تقریباً تین لاکھ ہے خر گرمانی اور قریشی یہاں کی اہم قومی ہیں یہاں کی اہم شخصیات میں ہنہ ربانی خر سابقہ وزیر خارجہ پاکستان غلام مصطفی خر سابقہ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سلطان محمود سابقہ منسٹر جبکہ میاں شبیر علی قریشی فیڈرل منسٹر اہم ہیں کوٹ اڈو کے سٹریٹ فوڈ میں ریلوے روڈ پر واقع اقبال کے شاہی سموسوں کا کوئی جواب نہیں اقبال شاہی سموسوں پر آپ کو آلو اور چکن کے لا جواب سموسے ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ راج پوٹ ملک سنٹر کی دوڑ بادام بوتل اور کھیر میکس نصیب بریانی اور شاہی حلیم کا بھی اپنا مقام ہے موسیقی 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 موسیقی